دوستو چینل پر ایک ہزار سبسکرائبر نہیں ہیں لیکن ایڈز چل رہی ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے جبکہ یوٹیوب کی طرف سے جو تھریش ہولڈ ہے وہ ہے ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار وائٹ ٹیم اس ویڈیو میں یہی ہم لوگ جانیں گے تو چلیے میرے ساتھ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل زبیر شاہ چلیے جی شروع کرتے ہیں تو دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ نے اکثر یوٹیوب پر دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی چینل کے اوپر ایک ہزار سبسکرائبر نہیں ہیں بٹ اس کے اوپر ایڈز چل رہی ہوتی ہیں حالانکہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے لیکن ایسا ضرور ہو رہا ہے آج کل ویڈیوز کے اوپر ایڈز چل رہی ہوتی ہیں گئی ہم ساتھای ہے ڈاز muchísPR نہیں ہے اس کی سب سے بڑی ڈزن یہ ہے کہ اگر آپ کی ویڈیوز کے اوپر میوزک کانٹینٹ کلیم آجاتا ہے کلیم آجاتا ہے کلیم کسی کمپنی کی طرف سے آسکتا ہے کسی چینل کی طرف سے آسکتا ہے مان لیکے تیسیریز ایک کمپنی ہے میوجک کمپنی ہے آپ اپنی ویڈیو کے اندر اس کا میوجک یوز کرتے ہیں ویڈیو کے اندر جب اس کا میوزک یوز کریں گے تو وہ definitely آپ کو میوزک کلیم بھیج دے گی اب basically وہ copyright strike نہیں ہوتی copyright claim ہوتا ہے اب copyright claim کا یہ آپ کو effect پڑے گا کہ آپ کے چینل کے اوپر تو کوئی problem نہیں ہوگا یعنی کہ آپ کا اگر چینل monetize نہیں ہے تو چینل monetize ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے چینل کو کوئی نقصان نہیں ہوگا صرف یہ ہوگا کہ آپ کی اس ویڈیو کی جو earning ہوگی وہ ساری کے ساری T-Series کو جائے گی کیونکہ آپ نے میوزک ان کا یوز کیا جب آپ میوزک دوسری کمپنی کا یوز کرتے ہیں جس میں آپ نے ان کے ساتھ agreement نہیں کیا ہوتا تو definitely آپ کو claim آ جاتا ہے اور آپ کی ویڈیوز کے اوپر جو ads چل رہی ہوتی ہیں basically ان کے لیے ads چل رہی ہوتی ہیں اس سے جو بھی revenue generate ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا کا سارا اس کمپنی کو جاتا ہے جس نے claim آپ کی ویڈیو کے اوپر کیا ہوتا ہے یہ copyright strike نہیں ہوتی copyright strike میں اور copyright claim کے اندر فرق ہے اس کے اوپر میں ویڈیو بعد کے بعد میں بناؤں گا انشاءاللہ لیکن آپ کو یہ بتانا ضروری تھا کہ آپ کوشش کریں وہ میوزک اٹھائیں جس سے آپ کو claim نہ آئیں آپ میوزک کہاں سے اٹھائیں گے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری یوٹیوب کے اوپر چینلز ہیں جس میں سے ncs ہے میوزک فری ہے یا یوٹیوب آڈیو لائبریری سے آپ میوزک اٹھا سکتے ہیں جس سے آپ اپنی ویڈیو کے اندر اٹھجسٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ کو کوئی بھی claim نہیں آئے گا نہ ہی کوئی copyright strike آئے گی تو آپ کوشش کریں وہی وہی آپ میوزک یوز کریں جو بلکل فری ہو جس سے کسی قسم کا آپ کو آپ کے چینل کے اوپر کوئی افیکٹ نہ پڑے آپ کے ویڈیو کے جو بھی ریونی ہو ٹوٹل کا ٹوٹل آپ کو ہی ملے تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے ایک ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ نہیں ہوتے آپ ان کے چینل کو دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر ایڈز چل رہی ہوتی ہیں وہ ایڈز بیسیکلی یوٹیوب کی طرف سے ہی چل رہی ہوتی ہے بٹ اس کمپنی کے لیے ایڈز چل رہی ہوتی ہیں جن کا میوزک یوز کیا گیا ہو تو اس سے جو بھی ریونیو آئے گا انہی کو ملے گا تو اس وجہ سے اس سے آپ کے چینل پر تو کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا نہ ہی آپ کو copyright strike آئے گی بٹ اس پر جو ریونیو حاصل ہوگا وہ آپ کو نہیں بلکہ ٹی سیریز کمپنی کو جائے گا یا کسی بھی کمپنی کا جب آپ میوزک یوز کرتے ہیں تو یہ ایک اہم پوائنٹ تھا جو کہ میں نے سوچا آپ لوگوں کو ضرور بتانا چاہیے آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہیے تو میں نے یہ شیئر کیا یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ آپ اپنی ویڈیوز کے اندر وہ میوزک آپ یوز کیا کریں جو کہ ہر لیہا سے فری ہو آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ کو نہ ہی کوئی کوپی رائٹ کلیم ہے اور نہ ہی کوئی کوپی رائٹ سٹرائک آئے تو اس سے آپ کے چینل کے اوپر ایفیکٹ تو نہیں پڑتا لیکن اس کا آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوتا کیونکہ جو آپ اپنی ویڈیو کے اندر یہ کوپی رائٹ میوزک یوز کرتے ہیں اس سے ٹوٹل کا ٹوٹل جو ریونی ہوتا ہے وہ دوسرے چینل کو جاتا ہے دوسری کمپنی کو جاتا ہے تو کوشش کریں فری آف کاؤسٹ آپ میوزک یوز کریں اس سے تاکہ آپ کو فائدہ ہو اور آپ کی جو محنت ہے وہ ضائع نہ ہو تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس کے اندر میں یہ ٹاپک آپ لوگوں کے لیے لائے تھا امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اگر میرے چینل پر نیو ہے تو قائل نہیں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ سب سے پہلے ویڈیو آپ کے پاس آئیں نیکس ویڈیو کے لیے دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار